بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ میں لگے فضل و کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے آباد رکھے آزمائیوں سے پچھائے بیماریوں سے پچھائے آمین تو سب سے پہلے دو دعا کر لیتے ہوں لوگ کے لیے جن کی دعا کی ریکویس تھی اللہ تعالی ان کو نیک سالیہ فرما بردار اللہ عطا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفا دے جو بھی کر ہیں ان کو اللہ تعالی اپنا گھر نصیب کرے اور جو بھی روزکار ہیں ان کو روزکار عطا فرمائے آمین آمین اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی رسپی آج کی رسپی میں ہم آپ کو بنانا سیکھائیں گے آلو اور انڈے سے ایک دم مزیدار چسکے دار چیپس آلو اور انڈے سے جو چیپس تیار ہوتی ہے وہ بہت مسے کی ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے یہاں تقریباً 5 کیجی کے راؤنڈ باؤٹ آلو لے لیے اور ان کو بہت اچھے سے میں نے ساف کر لیا اور دھو لیا اور ابھی جو میں اس کو کٹ کر لیتی ہوں کٹنگ آپ نے اس کی جو آج میں آپ کو نورمل شری جو اہام گر میں ہوتی ہے اس کی کٹنگ کرنا سیکھاؤں گی جس سے آپ بہترین چیپس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور آپ انجوائی کر سکتے ہیں چیپس کو یہاں جو آپ دو طرح سے میں آپ کو کٹنگ کرنا سکھاؤں گی یہ بہت چھوٹی 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 سے بہت مشکل ہو رہی تھی اس لیے میں نے اب قربانی والی چھوٹی لے لیے تو قربانی والی چھوٹی سے جو آب کٹنگ اس کی تھوڑی آسان ہو گئی ہے لیکن اس کے اوپر چھوٹی کے اوپر جو بنا ہوئے ہیں ایک کورنگ جو اس کی وہ کافی ڈسٹرپ کر رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ میرے گھر میں جو چھوٹی ہیں وہ کتنی تیز ہیں وہ فٹک سے جو آبو کٹنگ کر دیتی ہے بہت آسانی سے ہو جاتی ہے تو یہاں مجھے کافی مشکل ہو رہی ہے کٹنگ کرنے میں تو ابھی جو آبو پتہ نہیں ایک دو دن تک شاید واپس چلی جاؤں تو یہاں آلو کی کٹنگ میں نے ایک طرح سے جو آبو آپ کو کرنا سکھا دیا ہے یعنی کہ آپ آلو کو راؤنڈ شپ میں کار لیں اور اس کے بعد دیوں کر کے اس کی کٹنگ کر لیں اگر آپ بہت زیادہ لیندھی جو چپس ہیں وہ نہیں جائے کرنا چاہتے تو لیکن اگر آپ جو آبو لیندھویز زیادہ چاہتے ہیں مطلب آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی لیندھ اس کی زیادہ ہونی چاہیے تو پھر آپ کچھ اس طرح سے اس کو کٹ کر لیجیگا فرسٹ لی آپ تو سلائس کٹنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں تو گھر میں جو آبو ضرور آپ بچوں کو بنا کے دیا کریں اس طرح کی چیزیں کیونکہ بچے جو آبو ان چیزوں کی شکین ہوتے ہیں تو اگر آپ باہر سے یہ چیزیں کھلاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ باہر میں اس کا جو آبو پر صفائی کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا ایک اور دوسرا آئل وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی رافلی یوز کیا جاتا ہے اور آپ جو آبو گر میں بنایا کٹنگ میں کر چکی ہوں تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ابھی جو آبو ہمیں اس کو ایک دفعہ پھر سے دو لینا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلے پانی میں آپ اس کو اچھی طرح سے دو لیں بلکہ ایک دفعہ نہیں دو سے تین دفعہ دو لیں تاکہ اس کی سٹوٹ جو آبو اچھی سے اس میں سے خارج ہو جائے اور فیٹنس جو آبو اس سے زیادہ ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی تو آپ انجائے کر سکیں گے تو میں بھی کچھ اسی طرح سے کروں گی ایک چالی نمہ برطن میں اس کو دو کے رکھتی جاؤں گی تاکہ پانی نکلتا جائے اور ابھی ہم کچھن میں پہنچ چکے ہیں اور چپس کو میں نے جو آبو کھلے پرطن میں شامل کر دیا تو ابھی مجھے کیا کرنا ہے ابھی زیادہ جو محنت کا کام تھا وہ ہو چکا ہے ابھی مجھے چاہیے انڈے تو انڈے ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں جاؤو میں نے آپ کو بتایا کہ فائیو کیجی جاؤو ہم نے آلو لیے تھے اور فائیو کیجی کے راؤنڈ پاؤٹ ہمیں یہاں تقریبا جو انڈے لینے ہیں وہ لینے ہیں پانچ سے چھے عدد تو پانچ سے چھے عدد آپ جو آبو انڈے لینے وہ توڑ لیں اس میں جس سے کیا ہوگا کہ اے نمبر ون پہ انڈے سے یہ ہوتا ہے کہ اویل جو آبو بلکل بھی چپس کے اندر نہیں جا پاتا اور نمبر دو پہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کرسپی بن دی ہے اسی کے ساتھ میں اس میں سرخمی شامل کر دی ڈیٹھ کھانے کا چمچ اگر آپ مزید پیسی چاہتے ہیں تو بلکل شامل کر سکتے ہیں آلو اور میچی شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا تاکہ انڈا اور جو میچی ہم نے اس میں شامل کی وہ بہت اچھی سے جوابو اس پہ لگ جائے اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ بیسن کا جی ہاں تو بیسن شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے جوپو آپ اس کو مکس کرتے رہیں اب مکسنگ کا پروسس تھوڑا یہاں زیادہ ہوگا اسی کے ساتھ میں اس میں شامل کر دی سویہ ساس وان ٹی سپون اور آپ کو بتاتی چلوں کہ مکسنگ آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہے جس سے کیا ہوگا مسالہ بہت اچھی سے جوابو لگ جائے گا اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں مزید کتنی چیزیں ہمیں شامل کرنی چاہیے تو یہاں اب ہم نے میدہ اس میں شامل کر دیا راؤنڈ باؤٹ میں نے یہ بھی ایک ہپ کے ایکول ہی لیا لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ میں جو مسالہ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے تو آپ اس میں مزید اس کو پیلس کرنے کے لیے بیسن اور مہدے کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نے مزید اس میں شامل نہیں کرنی اور ابھی ہم نے ایک چیز اس میں شامل نہیں کی جس کو ہم نے سکیپ کیا ہوا ہے وہ اس لیے کیا ہوا ہے آپ نے نمک جو ہے وہ یہاں پہلے نہیں لگانا نمک ہمیشہ آپ نے جب بھی آپ پکوڑے بنا رہے ہوں یا ٹپس بنا رہے ہوں تو آپ نے نمک ہمیشہ لاس پہ شامل کرنا ہے کیونکہ نمک شامل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آلو جوہاں وہ فوراں سے پانی چھوڑ دے گا اور جس سے آپ کا مٹریل جوہاں پتلا ہو جائے گا یہاں میں نے نمک شامل کر دیا اور ابھی میں اس کو بہت اچھے سے مکس کر لوں گی اور آپ کو بتا دیا میں نے جیسا کہ کہ اگر آپ کو ابھی مجھے یہ تھوڑا پتلا لگ رہا تھا اس کو گھڑا کرنے کے لئے میں نے تھوڑا سا اس میں جوہاں مزید میدہ شامل کر دیا اور اس کو بہت اچھے سے میں نے دوبارہ سے مکس کر لیا تو چلیں چلے کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ چل گئی آگ یہاں جلانے میں بہت مشکل ہوئی اور ابھی جوہاں وہ کڑاہی میں نے چلے پہ رکھتی ہے اور کڑاہی میں شامل کر دیتے ہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی گی کے گرم ہونے تک جوہاں وہ ہمیں جوہاں وہ انتظار نہیں کرنا بلکہ ہمیں جوہاں وہ جلدی سے سے گرم ہو جائے تو اس میں جوہاں اس کو شامل کر دینا ہے نمک میں نے جیسا کہ آپ کو بتا رہی تھی بات ہو رہی تھی ہماری یہاں کہ نمک آپ نے ہمیشہ لاس بھی شامل کرنا ہے اگر آپ پہلے نمک شامل کر دیں گے تو کیا ہوگا یہ میں نے آپ کو بتا دیا مسالہ جوہاں وہ آلو سے علیدہ ہو جائے گا اور پانی بہت زیادہ ہو جائے گا اس لیے آپ نے ایسا بلکہ نہیں کرنا اور اس چپس کو آپ نے کچھ اس طرح سے فرائے کرنا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سنگل سنگل جوہاں آپ اس میں شامل کریں تاکہ یہ آپس میں اٹیچ نہ ہو پائیں جڑ نہ پائیں تو یہاں چپس شامل کرنے کے بعد تقریباً آپ نے اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک جوہاں فرائے میں رہنے دینا مطلب چمس نہیں چلانا تو ایک سے ڈیڑھ منٹ چاہ سے ہی ہو جائے تو پھر آپ ہلکے سے چمس سے جوہاں وہ اس سے جوہاں وہ کوشش کریں تھوڑا سا موف کریں تاکہ یہ اب جوہاں وہ دوسری سیٹ سے بھی پکنا شروع یہ جو پتینا میں نے آپ کو دکھایا یہ بالکل چلے کے ساتھ ہے تو یہاں چپس بہت اچھے سے فرائے ہونا شروع ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو میڈیم ٹو لو آنس پہ جوہاں وہ پکائیں گے اس کے گولڈن ہونے تک تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چپس بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے ما شاء اللہ سے دل چاہرہ چلدی سے کھا جائیں لیکن ابھی جوہاں وہ میں اس کو یہ دیکھیں کتنی اچھی اکدم کرسپی تیار ہو چکی ہے اسی طرح سے ہم باقی جو چپس اس کو بھی تیار کر لیں گے اور پھر انجوئی کریں گے سب کے ساتھ کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کافی زیادہ مقدار میں ہم چپس بنا رہے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہوگی ہمیں لائیو پہ تیسی کھانا پہ انسٹاگرام پہ ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ بلوگز پہ ضرور فالو کر لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس آتی رہیں ایک دم فریش اچھی اچھی ریسپی اور آپ اس کو انجوئی کرتے رہیں کھاتے رہیں پیتے رہیں اسی کے ساتھ اپنا خیار رکھیے گا اپنے گرولوں کا خیار رکھیے گا ماں باپ کا خیار رکھیے گا اردگید کے لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیے گا خوش رہیں عباد رہیں اس طرح مسکراتے رہیں اللہ حافظ